انہیں صورتی محبتوں کے جنت میں داخل کرنے کیتری صورت تا مخبت آئے آئے محبت دلن جندر کرے کرے پڑھنے آئے لازم کرے سور اخلاص گھے زیادہ کھا زیادہ پڑھو اللہ دے نبی فرمائے ہو یاد ہکڑی ننڈی صورت ہکڑی آئی قرآن جے برابر آئے نین سپارن جے برابر آئے چھاند بتانے صورتی ہے چھو فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الكریم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكُ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ رَبِّ شَرْحَلِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْقْدَةً مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي حسان جو ہی عجوکو قرآن حسان جے بدین شہر کے لغاری گوٹھ جے اندر تھی رہوا ہے جے کو بوٹھان حقیقت میں بدین شہر جو ہی حصہ آئے رہنوارا ظاہری طورتے مالی طورتے غریب مانو ہیں پر دل جے لحاظ تھا وَلَا عَمِی رَحِم مزدوری کرنوارا مانو ڈیلی کمائنوارا مانو پر ہر سال بہترین قرآن جو انعقادت ہی دعا ہے اے تمام وَلُو خرچ کرے علماء کے گرائیوں بھی دعا ہے قرآن کیوں بھی دعا ہے اصلا دعا گروں تھا اللہ تعالیٰ اُنن دوستن جو محنتوں قبول فرمائے جے کہ تعاون کن تھا بلکہ مکہ معلوم تھے اصلا جو بھین روئے مائروں اُوہِ بَوَلِ پَیْمَانِ تَي دین جکم میں تعاون کن تھے اللہ تعالیٰ اُنن کب جزائے خیر اتا فرمائے اور جو کہ پرآن جو خاص خطیب اصلا جو انتہائی محترم دوست فضیلت الشیخ قاری محمد ابراہیم جناگڑی حفظ اللہ آہے اصل خطاب قاری صاحب جو آہے پرونکھاک میں کچھ وقت جلائے آؤں تماجے سامو قرآن حدیث روشنی میں کچھ گزارشات پیشکندس حانِ مطماجے سامو قرآنِ مجیدی سورة سورة بیانا انہیں دی آیت تلاوت کی انہیں آیت میں اللہ تعالیٰ ایک ولی حقیقت جو اظہار کہہ ہوا ہے جے کلے کو مانو سمجھنگی کوشش کرے وہاں شکری تا اللہ دی مخلوق میں سب کان پہترین کہہ رہے رب دی مخلوق بے شمار آہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُود رَبِّك إِلَّا هُو تُنجھے رب جا لشکر کترائم رب کھا سوائے اللہ کھا سوائے قولت ہو جانے دنیا جے اندر کترہ مانو خوبصورتہ دولت مندہ بہادر اکل مندہ اللہ جی مخلوق جے اندر کترہ جانور خوبصورتہ کترہ پکھی خوبصورتہ پر سوال تو پیدا تھے اللہ جی مخلوق میں سب کھا بہترین کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ خود اصان کے انہیں کھا آگاہ فرمائے ہو اے کوشش اصان کریوں قرآن جن آیت کے سمجھن دی اے انہیں مطابق عمل کر رہی ہے اصاب چاہیوت انہیں طبقے میں داخل تھی سگون تھا اللہ جی توفیق صاحب اللہ تعالیٰ فرمائے تو اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک جن مارون ایمان آن دو اے نیک عمل کیا ہیتے اللہ بس شرط بیان کے آئے جن ایمان آن دو اے نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ فرمائے تو اللہ جی بخلوق میں سب کھا بہترین آئے سب کھا بہترین اوئے اے ان جی کہ ایمان آن ان تھا اے انہیں خواب کوئے نیک عمل کر تھا سائی محترم محمد خانہ فضوح اللہ تمہار جی سامو یہ توحید بیان کرے چکو آئے تو انہیں میں ایمان جو بیان پر تھی چکو آؤ ان کے دورہ انڈت ہو جائے آؤ آؤ اچھان تو بے شرط تھے اللہ تعالیٰ فرمائے تو جن ایمان آن دو اے نیک عمل کیا وہ اللہ جی بخلوق میں سب کھا بہترین ہیں ہر سوال تو پیدا تھی ایک پیریوں تر نیک عمل چیبو چاکے آئے اجا سانجے ملک میں کیترائیڑا مسلمان ہیں جکہ پینجی مرضی ساتا ان کن تھا تہی عمل نیک ہے پینجی مرضی ساتا انہیں وٹکو شرعی دلیل کو انہوں دعا ہے پر دین اصا کے بدائے تو نیک عمل او نیک عمل آئے جہنچے اندر بریادی طورتے بس شرط موجود ہو جائے حق اللہ جی رضا جی لاکھے ہو جائے بے او شرط پیارے پیغمبر جی سنت مطابق ہو جائے گند نیش نے انہیں گا لکھی نیک عمل ہوا ہے جہ کو اللہ کے راضی کرن جی نیت سانکے ہو جائے اے بے او شرط آئے تو پیارے پیغمبر جی سنت مطابق ہو جائے پر ان کھاں گے مہکڑوں بیوں شرط بائے جہ کو عام طورتے گھٹ بیان تھی دو آئے یہ بھلے توان بے شرط پورا کرو عمل کرو تھا اللہ کے راضی کرن جی نیت سانکے ہو جائے عمل کرو تھا پیارے پیغمبر جی سنت مطابق پر جکرِ عقید و توان جو شرکیا ہے توان جو عمل تباہ ہے برباد ہے یہ ٹیو شرط ہے جو کوئی انتہائی اہمہ بھلے توان اللہ کے راضی کرن جی نیت سانکے ہو بھلے توان جو عمل سنت مطابق ہو جائے پر عمل کرن دوران توان شرک میں غرک ہے ہو توان جو عمل تباہ ہے برباد ہے تمہارے سو کترہ واقعات موجود ہیں حدیث اندر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ نے ہو کترہ بدبخت نظیم صحابی کے کٹوات گالائیں دائیں حالانکہ وہ صحابی آئیں جو بھائے حشام بن عاص اللہ جی نبیہ فرمانا ابن العاص مومنان آس جا بئی پٹر مومن ہیں کہ کٹو عمر بیو حشام بئی پٹر مومن ہیں اللہ جی نبی جو فرمان جے کہ مانو العظیم صحابی جے خلاف بکواس کن تھا وہ اللہ جی رسول جنہ حدیثنا منکر ہیں پیارے پیغمبر جی فرمان جا منکر ہیں جنہے اللہ جو نبی چویت ہوتی ہے مومن ہیں وہ شک کرن وارو کدہ وہ مومن نہ توتی سبی ان میں جاہے ہکڑو پٹر عمر بیو حشام پی جو نالو آس آئے مو کفر جی حالت میں پر مرن کھانک میں ایک نی وصیت کرے ہوئے پہ جے پٹرن کے سلیتو تو پٹو جنہے مری ونیا مجھے ترفان طوان کے سو غلام آزاد کرنائیں ہکڑی روایت میں سو غلام آئیں بی روایت میں سو اٹھ نہر کرنائیں ابو دعوت مسلط احمد میں طرح فرق آتی حکمیں سو اٹھن جو ذکر آئیں حکمیں سو غلام جو ذکر آئیں مجھے ترفان طوان کے سو غلام آزاد کرنائیں بی مری ونیا حشام چھاکے ہو جو پنجے سیدہ پنجاہ غلام آزاد کرے چلائیں پر سیدنا عمر بن آس رضی اللہ نو فوراً عمل کون کے ہو حلی آئے واللہ جو پیارے پیم عمر وطر یا رسول اللہ میں جو پی آس گدارے چکو مرن کھاگ میں وسیط کرے بیوت مری ونیا مجھے ترفان سو غلام طوان کے آزاد کرنائیں مجھے بھا حشام پنجے سیدہ پنجاہ غلام آزاد کرنائیں پنجاہ غلام مکھے آزاد کرنائیں آؤں آزاد کرنائیں چاہاں بابا کے کو فائدوں تھی دو نیکی جو کم ہے گلام آزاد کرنائیں چاہاں بابا کے سواب ملن دو اللہ حجی نبی صاحب فرمائے پار فرمائے تھا محسنت احمد لفظ اما ابوک فلو کان قرب بالتوحید فسنت انہو وتصدقت انہو نفعو ذالک اللہ حکم حدیث میں توحیدہ لفظ واضح اللہ جو نبی بیان فرمایا ہے واضح لفظ قرآن میں توانگے توحیدہ لفظ کو انہو ملن دو سجے قرآن میں یہ واضح لفظ پار سکرہ فرمائے تھا جے قد تنجھو پی توحیدو اقرار کرے ہا تنجھے طرفان روزار کھیں ہا انجھے طرفان صدقوں کری ہا تنجھے پی کے سواب پیچے ہا نفو تھیے ہا پرہانے نفو کون تھی دو چھو تو تجھے پی جو موت شرکتے دی مناعمل چٹر تھی با جا بھی حدیث مسلم شریف جی سیدہ آئیسہ رضی اللہ عنہ چوے تھی اللہ درسول مکہ جہندر اکڑو مانو ہو عبداللہ بن جدان ونو خیرات کرنوارو غریبن جی مدد کرنوارو مسکینن جی مدد کرنوارو حمدردی کرنوارو چاکیامبت تیری ان کے سواب ملن دو عجر ملن دو انہیں کمن جو یاد رکھی شرین ہوئے دوست جے کے عمل کن تھا پر عقیدے لا توجہ کن تھا نہیں اللہ جا بانو سب کھاں پیری عقیدوں آئے عقیدوں تمہ جو باطل آئے شرک آئے بدائی آئے تو جا عمل تباہیں برباد ہے سیدہ آئیسہ سوال کے ہو پانسو گناہ فرمائے انتہات آئیسہ انہیں مانو عبداللہ بن جدان کدے یہ کون چے ہو رب اغفر لی خطیعتی یوم الدین اے مجھا رب کیامبت تیری مجھو خطاوں معاف کر جا نہ رب کھاں کدے ان دعا گری نہ رب کھاں مغفرت طلب کے آئیں نہ ہم جو قیامت ایمان صحیح ہو تہنجے کرے ہاں نے یہ عمل انکھے فائد ہو کون نہیں دا کئی نہ ہوئے عمل کیوں دلیل تمہارے سو قرآن مجید جو اللہ ارنان بن جا نالا ورطا سور انام جندر اے قرآن مجید میں ان جائے کھاں علاوہ کہیں بجائے تھے ارنان پہ غمبرن جا نالاہک بے پٹھان کون آئے آئے یاد رکھی چھو قرآن میں ٹوٹل ان بیادہ نالاہ ہیں پنجوی ہیں پنجوی نالاہ ہیں متے گونے ہیں ان میں ارنان نالاہ انہیں ہی جائیتے ہیں سور انام جندر نالا وٹھی رب العالمین چھا فرمائو ولو اشرکو لہبت انہم ما کانو یا ملون جے کنے یہ پیغمبرن شرک کنہا انہیں جا عمل چٹ تھی ونہا برباد تھی ونہا تے جے کنے سب کھاں پہنی اللہ جا بانو عمل کرنے کھاں گے میں پنجو عقیدو صدائے عقیدو توانجو شرک کے آئے عمل قبول کون پہندا عواجو مینتوں تبھائن عاملت ناسبہ عمل کرے کرے تھکدی پہندا پر جہنم جی باہر میں داخل تین دو جے کنے عقیدے جندر شرک کھاں یہ سب کھاں پیریو بنیادہ انہوں کھاں پوئے عمل کرے تو نیک اللہ اکبر اللہ تعالیٰ شاتو فرمائے اللہ جی مخلوق میں سب کھاں بھلو آئے سب کھاں بھلو انسان وہ آئے جے کوئی ایمان آنے تھو نیک عمل کرے تھو پر جے کرے ایمان نہ ہے نیک عمل نہ ہی یاد رکھی چھو جو پیغم پر جو پٹ جہنم رسیتی ہے نو علیہ السلام ہے نو گناہ سال تبلیغ کے ہیں سادہ نو سو ورائے پڑی سو زال مسلمان کون تھی پٹ مسلمان کون تھی یو دلیل آئے ہدایت پیغمبر جتھ میں کونے ورنہ کیڑھو پی آجے کو چاہیے تو پٹ مجھے مسلمان نہ تھی ہے کیڑھو پی آئے لیکن پٹ کے ہدایت نہ نہیں سکیو زال کے ہدایت نہ نہیں سکیو ابراہیم علیہ السلام پی کے ہدایت نہیں نہیں سکیو اللہ جو پیارو پیغمبر چاہچے کے ہدایت نہ نہیں سکیو اے رب جلے ہدایت نہ لیتے اچھے تو فیرون جیڑو ظالم جابر بادشاہ انجی گرواری مومنہ یہاں مجھے رب جی عظمت کافر بلکہ ودو کافر سردار انجی ظالمومنہ پیغمبر جی ظالم کافرہ اے سورہ نالو مقام اسری پہ وہ سورت ہے نالو اللہ تعالی نو علیہ السلام اے لوت علیہ السلام جی گھر وارن جو ذکر کہے تھے سورہ تحریم پر چھاہ فرمائی فَلَمْ يُغْنِيَا أَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا مسلمانوں یاد کریں قرآن جی آیت انہیں نمارن کے بدھائے ہو جائے کہ چمنتاد فلان قیام بتا دی فلانو اساں کے چھڑائیں دو فلانو پیر فلانو مرشد اللہ فرمائے تو بئی جنا نو علیہ السلام اے لوت علیہ السلام پہ جی گھر وارن کی کجب کم نایا فَلَمْ يُغْنِيَا أَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اللہ جی مقابلے میں کجب کم نایا جنہیں پیغمبر پہ جی زال کے چھلائے نہ تھو سگے بیو کہے راجے کو چھلائے سگے مخبود آئے ہو اللہ جو عذاب آئے ہو نو علیہ السلام جی قوم بتے فٹ غرق تھی مون اللہ کھاں دعا گرے تو اللہ دعا قبول کئی نو علیہ السلام جی دعا با قبول کون کے آئیں بلکہ اللہ خبردار کئے ہو پہ جی پیغمبر کے اڑا سوال مکھاں نہ کر جنجو تو کہ علم نہ آئے کہتے اللہ چھا فرمائے ہو انہو لئس من اہلک انہو عملن غیر صالح اے نو یہ تنجھے آلم جاں کونے آئے تنجھے پٹو تنجھے گھرواری ماں تو کہے جاؤ آئے پر تنجھے آلم جاں کونے تو مومن آئی ہی مشرق کا عجو اے مالو پہنچو پانے کے سید صدائن تھا جی کہ شرک میں غرق زناع اشراب جندر غرق جو انتا سی اہلے بیتے ہیں اہلے بیت صرف نالے جو نالو صرف نالو اہلے بیت حجرن جلا صحیح عقیدو گردے عمل گردے ایمان گردے یہ قرآن جایت دلیل آئے اللہ چاہ فرمائے ہو اے لو ہی تنجھے پٹو تنجھے آلم جاں کونے چھو تنجھے عمل بچھڑائیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نیک عملنج کا تعریف کئی ان میں دوستو پہر ہوں شرط آئے تو انسان جدہیں بمل کرے اللہ کے راضی کرنے جی نیت سے جے کرنے نیت یا آئیت مانو راضی دھی مانو خشدی وجن مانو واکھان کن تو ہاں جو عمل تباہ برباد اللہ اکبر امام ابن تیمی آرہ حمد اللہ علیہ منہ جو سندہ جہاں در اکڑو واکیوان دو آئے تو سلف من جاں دکڑو مانو موجود حج جی موقع دے تیستہ ہکڑی مانو چاہیو الحاج کسیر الحاجید کے دائیں حاجید کے دائیں انہیں مانو چاہیو الحاج کلیل وداج کسیر چھو جواب نے نہیں انہیں میں ونی حکمت آئی یہ سلف جا کہو لے یہ حاجید ہو رہا ہے یہ وضن کھڑن وارا گھڑن آئیں جی کہ خالی وضن نصیب تھی ہوتا ہے بسترہ کھڑنی آیا ہے بیوشیوں کھڑنی آیا ہے حمالی کھڑن پیار وضن کھڑن پیار وضن کھڑن وارا گھڑن آئیں حاجید ہو رہا ہے جن ریاقاری جے کرے پہنچہ حاج تباہ کرے شدیا یہ صرف وضن کھڑن پیار سواب انہیں کھڑن کھڑن پیار جی کہ شعب آدی کھڑن پیار ریاقاری کھڑن پیار یہ صرف وضن کھڑن وارا ہے اللہ حکم دی اصلاح جو فہم اے حسین کوب عمل کریو تھا چاہیو تھا دنیا آوہ کھان کرے دنیا تعریف کرے یا نیت اچیوئی تواجو عمل تباہ بر باہد برخبرتو کیام بتنی صدا کیڑی مل دی پانسو گناہ فرمائیں تھا جو کو مان ان کے راضی کرن جلہ عمل کرے تو کیام بتنی ان کے چھاچے ہوئیں تو ازہبو الاللزین کنتم توراؤن فی الدنیا فانزورو حل تجدون اندہم جدان دنیا میں جن کے دیکھارن جلاتو عمل قیاب بنجیب انر وط انر کھاوٹ بدلو اجر انر کھاوٹ موڑتو انجلہ جرکو نے جن کے دیکھارن جلاتو عمل قیاب ہانے بنجیب انر وط بلکہ بدلائیں تو حلا جہنم جی باہد جن مان انما بھرکائی ویندی ترمیزی جی سئی سنسانے وائے تاہ وہی خبرتو کیر ہے اللہ جنبی فرمائے حکرو کاری حکرو مجاہد حکرو سخی کاری مجاہد سخی جہنم جی باہد انما بھرکائی ویندی چھو انہیں ٹن ہی جنن عمل قیاب مانون کے راضی کرن جلائے اللہ کے راضی کرن جلائے کاری چاہیں دو تو واکھان کند ون چھاہر جی کرتا داہوں بودا مانون کند سبحان اللہ سبحان اللہ مانون رڑیو کند آو خوش دیا ویو جہنم جندر سخی انہیں جلا ویو جہنم جندر جو چاہے تھو سخاوت کھان بھو مانو مجی واکھان کند فرانو ورہو سخی مجاہد انہیں لا جہاد کھو تو مانو تاریف کن تو بھائی ورہو بہادر آئی عمل تبھاتی والا بلکہ حدیث نا لفظن اللہ جے پیارے پیغمبر سیدنا ابو حریرہ کہ کلے مجا جلے چاہو ابو حریرہ جہنم جی بائے سبکاں پیریں انہیں تن نمانو نمجاں برکائی گئی مکہ بودا کرو یو خطرناک منا حتیٰ کے جکرے توانو مانو پڑی رہا یو اے توان جی آدھتا ٹھونگن واری نماز پڑھن ایڑا مانو بین وہ اکیلائی میں نماز پڑھن دا ان ٹھونگن واری نماز پر جنے جس نا کو عالم بیٹھوائے کوچنگو مانو بیٹھوائے وڈے خشو خضوصا نماز پڑھن دا پانسو گنا فرمائن تھا من صلح یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک ومن سام یرائی فقد اشرک جہنم مانو نکارن جلا نماز پڑی انہیں شرک کہو جہنم نکارن جلا روزہ رکھا انہیں شرک کہو جہنم نکارن جلا صدقو کہو انہیں شرک کہو تمہا نماز پڑھو پڑھا پر جسو پیاد فلانو مانو بیٹھوائے چھوڑا ہاں نے ٹھائے پڑھا یو عالم بخان خوشزی بنے یو بنا شرک تھی یو نماز پڑھن جے باوجود تمہا جی نیت آئے تو روزہ رکھی مانو انہوں کے بڑھایاں تاہوں روزہ دارہیاں صدقو کریاں بڑھایاں تاہوں خرات کرنوار ہویاں جے کل انہیں نیت ساں خرچ کرے تو روزہ رکھے تو نماز پڑھے تو اللہ جی نبی چاہ فرمائے تحقیق یقیناً انہیں مانو شرک کرے اگرچہ علماء ان کے شرک اسگر چاہے ہوا ہے پر آہے تو شرک نہیں یو شرک اسگر بمامولی کو نہیں شرک اسگر صاحب انسان جا ملتبہاتی بنن تھا تمہارے سو جکرے نیت صاف آئے نیت خالص آئے اللہ توا کے عجر کرو تھو نے نیت آئے تو مجھے رب براضی تھی بنے مانو ان کے لے کھانا نے دی نیت نہ آئے کیلو عجر ملے تو جنگ تبوک لگیا نو حجری میں اللہ جو پیارو پیغمبر صاحب آسان گدھ پان ونن تھا مقابلوں کون تھے ہو پر مدینہ ماں فوج روانی تھی کہ صاحبہ اڑا ہوا جکہ ازر جے کرے پوئی تے رہجی وانیا جنگ تبوک تہلی نہ سگیا پانسو گورن چھاہ فرمائے ہو صاحبہ کے توا جے کاب وادی تے کہیا کاب گھاتی توا لنگیا اڑا مانو بین جکہ آئنت مدینہ میں پر توا سا گدھ آئین مدینہ میں پوئی آتوی چھڑے آئی آئیو پر توا سا گدھ چھاہ دیکھرے حبسہم العذر انہوں نے کہے عذر روکے شریو عذر دیکھرے اچھی نہ سگیا اچھڑ دی نیت ہوئی پر اچھی نہ سگیا ہانے ویٹھل مدینہ جندرین پر توا سا گدھ سفر میں شامل ہے یا اخلاص نیت جو عجر حتیٰ کے پانسو گورا فرمائیں تاہی کرو مانو رات جو سمیت ہو تو آجی نیتہ پکی نیتہ تعجبوں کے تحجد نماز ادا کرنیا عظیم نماز آئے عظیم نماز آئے کہ معمولی نماز کونے اللہ جنبیہ فرمان آئے اوہاں کھاگے میں جیک سالحین گدارے چکا نیکوکار گدارے چکا سب جا سب تحجد جاپا بن رہا ہنے دی پکی نیتہ تحجد ادا کرنیا آئے پر اکھ نہ کھلی نماز دا نکرے سگیو اللہ انہ مانو کی تحجد جو عجر اتا کرے یہ نیتہ فائدو نیتہ ماجی ستی آئے اللہ توا کے عجر اتا کرے تو حالانکہ تمہیں عمل نکرے سگی آئے حتیٰ کہ پانسو گرہ فرمائن تھا صحیح مسلم جی حدیث آئے جیکنے کے مانو اخلاص سا اللہ کھا شادت طلب گئی مجھے رب مکہ شادت موت نصیب فرمائے طلب آئے ستی دل سا کرے تو پانسو گرہ فرمائن تھا جیکنے بسترے دے مرے تو تنیب اللہ انہ کے شید درجو عطا کرے سیدنا خالد بن ولید آئے شید کونے تھے جیکنے مانو جہاں تے ویندے دنجن دائیں تا مطا موت تھی انہیں جلا ونو سبق کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ کہتی رہو جنگیو لڑیو پر آخر میں موت دے وہ بسترے دے جسم جہر سے دخم ہوا پر موت جنگ جے بیدان میں لکھلن نہ ہو بسترے دے موت چاہتو پر یقینا شہید جے مقام تھی آیا اسا جو یہ حسن زنہ حسن زنہ چھا جے کرے اللہ جو نیک بانے شہدت طلب گئی تو دوستو نیت جو وروں کردارا اللہ راضی تھی ونے اے انہوں نے کہا پو بیو ونو شرط جنیب عمل کرے ہو اللہ جے پیارے پیغم پر جی سنت مطابق ہو جے جو انتہائی اہم عمل جو سو جے کرے کوب مانو سنت خلاف عمل کرے تو چاہے کتروب انہ کے بہتر سمجھے اللہ عجر کونڈی ہانے پان مغرب جی نماز ادا کیسو ٹی رکات جے کنے کو مانو چار رکات نماز ادا کرے یعنی وانی ادا کرے چاہے نماز جی قبول پاندی کنے قبول کون پاندی جے کنے کو مانو حج ونی کرے ربی الول جی مینے میں ربی الول میں بنجے سعودی عرب اے چوید ہم حج کریاں تو چاہے انہوں جو حج تھی اندو چاہے کرے اللہ جے پیارے پیغمبری سنت خلاف عمل جی لا شرط آئے پیارے پیغمبری سنت مطابق ہو جے بھلے طوا کے ننڈو چھوڑا نظر اچھے انہوں جو بدل ہو جی سو کلو بن ہوا ہے پانچ سو گرہ فرمائے تھا جنے مسلمان نماز پڑھن تھا بعد جماعت امام سور فاتحہ پڑھے تھو ورزالین چاہے تھو آمین چاہے تھو اللہ جی ربی جو فرمانہ ہے تتوہاب آمین چاہے جی کہ مختدین سیب آمین چاہے پانچ سو گرہ فرمائے تھا اللہ جا ملائک آسمانن میں آمین چاہے تھا جے جی آمین ملائکن جا آمین سا موافق تھی وئی غفر لہو ما تقدم من ذنبہی پانچ سو گرہ فرمائے تھا انہیں جا آگیاں سب گناہ ماف کہا ہو جاتا حالانکہ انہوں زبان چوری کہہ رہی انہوں نے محنت گئی کہہ رہی انہوں نے محنت گئی صرف زبان چورے تو زبان گھر قتلے تو پر چاہت عمل پیارے پیغمبر جی سنت مطابق آئے انہیں جا آگیاں گناہ ماف کہا ہو جاتا اے انہوں نے مقابلے میں جکر سنت خلاف آئے کرنوارو کیر بہجے حتیٰ کے سا بھی چھونا ہو جے عجر ملنو رکھی عجر کون ملنو کیترہ واقعات موجود ہیں ہکڑو واقع ساں بار بار مدائی دائیوں سیدونا عبداللہ بن عمر بن عاص جے شادی کئی شادی کرنے کھاں پوے جنہیں سنتس والد عمر بن عاص آئے پنجی نوہ وٹر مجھو پٹر کےڑے نمونی ساہلے پیو تو ساں روئے و کےڑوں آئے گرجے وڑے جو فرض آئے عمر بن عاص رضی اللہ روحلی آئے پنجی نوہ وٹر چمانگو دھیے موکے مدائے مجھو پٹ عبداللہ کیڑے کے سمجھو مانو آئے چمانی چاچہ بھلو مانو آئے جنہیں خان شادی تھی آئے سجی رات نماز پڑھن دو نفلی روضہ روضہ رکھن دو پر مجھے بستری جے قریب کون آئے بستری جے قریب کون آئے کہاں سمجھی بھی آمدہ مرجن حقہ دا کون کئے اللہ اکبر جنہیں خبر پیتے اللہ جے پیارے پیغمبر تائیں پانسو گرہ گرائن تھا عبداللہ ابو تہینکال پیتی آئے جنہیں ایک ہاں شادی تھی آئے سجی رات نماز پڑھن دو نفلی روضہ رکھی دو اے گھر واری جے بستری جے جو بکون بھی ہوئی چھا جے کرے جنہیں اللہ جے رسول مَا عَرَتُ بِذَالِقِ اللَّا لَخَيْرَ چاہے آتو مکے بھلائی ملی ونے سواب ملی ونے انہیں جے لہا سجی رات نماز پڑھن دو روضہ نفلی روضہ رکھان دو چاہا اللہ جے نبی تائد کی عبداللہ بن عبر پر ناسخے سواب ملی ورودہ نجو پانسو گرہ فرمید اللہ سام من سامل عبد عبداللہ جے مانو ہمیشہ روضہ رکھیو انہیں مانو جن روضہ رکھیو ہی بھولے کینہ ہوئی بکھ کینہ ہوئی انجہ کینہ ہوئی تھکاوٹ صحابی جنہوں عظیم انسان جنہیں سنت خلاف عمل کریتو عمل قبول کون تھو پوے تو وہی سوچو آوے تمہا جنہیں سنت خلاف عمل کریوں اساں جو عمل قبول پاندو کیکے مانو تمہا کہ دو کوری سنت آئے دا فرد تو کونے فرد تو کونے سنت آئے دا چھنے نہیں سوچھا ہے یو باطل نظر یاد رکھیش رو اللہ دے نبی جو فرمان آئے فمن رغیبا سنتی فلیس منی جے مانو مجھے سنت کا موہ موڑیو نفرت کی آئی انہیں جو موسیٰ کو تعلق کنائے جے موسیٰ کو تعلق کنائے جے موسیٰ کو تعلق کنائے اجے کتنا مسلمان ہیں جکہ سنت کا نفرت کن تھا اللہ رحم فرمائے بے دینت پرہی جیگا اللہ دیندار دیندار مانو سنت کا نفرت کن تھا مثال تما کے کہتنا عجب واقعہ پیشنیدہ جے کرے کو اہل حدیث کہ غیر اہل حدیثی مسجد میں رگو آمین ونے سنت چوے مغرب میں اشابے اے فجر میں تما نوٹ کہے ہوا کتنا عطمہ کی واقعہ ملندہ جیئے سلام ملوی ورائو سب نیاریدہ انہوں ماروں کے بلکہ ان کے چندائیں گواہ موجود ہیں بابا دیکھے آمین ونے سنت چندیت ہے آئیتہ آسان جی مسجد میں نماز نہ پڑھ جاؤ نماز تو کہ نہ پڑھنی تکرے تو ونے سنت آمین چندے حالانکہ بودھائی دو حالان چلنج نیاتو کان صحیح حدیث نہ آئے تا اللہ جے پیارے پیغمبر کرے دل میں آمین چاہیے کان صحیح حدیث نہ آئے بلکہ روایتوں موجود ہیں پانسو گناہ جنے آمین چندہ مدد بیہا سوتو پہنچو آواز ڈگو کندہ آواز جہر کندہ آواز ونے آواز آمین چندہ حتیٰ کہ صحابہ کرام امام عطا بن ابی ربا چوے تو بس صحابہ سا کر وہ بیت اللہ میں نماز پڑی جہرے امام بلظالین چاہی آمین چاہی پورو بیت اللہ آمین سان کنجی بھی ہوئی عجبہ کنجی بھی ہونا برسو کیری دشمنی آ سنت سان کیری دشمنی آئے آمین جہرن چمن سان انکہ قاول ماں نہارے ہو منجے تو مسجد ماں بعض اوقات باہر کڑی ہو منجے تو عجب عظیم سنت پیارے پیغمبری رف و یدینہ وہ عظیم سنت جے جے بارے میں آؤ یقین سا چماتو اللہ جے نبی دنیا میں ایک نماز بنا رف و یدینجی ادا نہ ہے کہ آؤ چاہیم دوئے اصلاح دوست اللہ ان کے جزاہ خرطہ فرمائے مولانا سبت انشاء نقوی حفظو اللہ قرآنت میں کر دعا قرآنت میں کھڑی چاہم دعا یہ اللہ جو قلام مجھے اتھمیں آئے تو محمد الرسول اللہ صاحب ہک نماز ان درتی تے بغیر رف و یدینجی ادا نہ ہے آؤ چاہم تو کو غیر ایل عدیس ملوی قرآن کھڑی چاہم دو تاللہ جنبی رف و یدینجی آئے کہ میں جرت جرت گندو کو مولوی قرآنت میں کھڑی چاہم تپے گمبر رف و یدینجی کھڑی بنا بلکہ آؤ بتا ہاں کے کو آپشن نہیں دو ہلا آؤ بتا ہاں کے اکڑے اختیار نہیں دو ہلا مکھے میں تروہ یقین آئے جے کہ مانو چاہم تھا تو رف و یدین قرآنسان اماد خراب جوالے نعوذ باللہ بابا گھوڑے جے پچھوانگر حت دوی کھڑوں تھا اللہ جنبی منع کرے شری انہیں جو جواب ہوں نے آتو انہیں جو جواب نے آتو پہر آئیں بعد میں پہنجی گال دے چاہتو صاحبہ کرام حت کھڑ دعوی سلام ورائن جے وقت یعنی سلام ورائن دعوی حت کھڑ دعوی اللہ جنبی ان کھا روکے ہو سلام بران جے ٹائم یو ہی سواب آئے ہر محدث انہیں حدیث کے سلام جے باب میں آن دعوی مجھے نکتوں یاد رکھ جو ہر محدث انہیں حدیث کے سلام جے باب میں آن دعوی کہ محدث انہیں حدیث کے رکو جے باب میں نہ آگئے اسی جو قرآ فرید انکہ نائیو چھا میں آئے رکو میں آئے تھا رکو میں بنجن وقت رکو کہاں اتھن وقت محدثین نوز باللہ انہیں کہ اتنی سمجھے کون ہوئی جہتنی توکھے آئے بلکہ حنفی علماء نالا یادگنہ لو پیریو نالو امام تہاوی شروع مان الاسار بیوہن جو مشہور ہندوستانی عالم علی بطا کی ہندی کنزل امبار بہی بدا ہے نجا چوٹی جا آلیمن انہیں نیا حدیث آن دیا پہ جے کتابل میں پر باب کے رعاے سلام جو چھوٹا مان جے علماء یا حدیث رکو جے باب میں کون آن دی او سوال کریا دو چھا جلا کوئی نہ دو اوہ جے علماء صحابہ کرام سلام وران جے ٹائم جاتا کھنے دعواء اللہ جنہی نے بھی فرمائے اس کو نو فی الصلاة نماز میں تبھی سکون اختیار کریو منہ انہیں ٹائم جاتا نہ کھنو ورنہ جکنے تبھی چو تھا تا متلکن منہ آئے حد کنے کھننا بابا یا سکون جے خلاف آئے تاہوں پچھان تو تبھی عید نماز میں رفع یہ دن چھوٹا کریو چھوٹا کریو عید نماز میں رفع یہ دن چھوٹا کریو چاہیتے سکون اختلاف کو نے توابتر نماز میں دعا کنو تکاک میں رفع یہ دن چھوٹا کریو چاہیتے سکون اختلاف کو نے بلکہ مدعین دو حلام نوٹ کریو کتاب الاسار جے اندر آئے تاہ نماز پڑھن دے جوب مارے سگے تو نماز پڑھن دے جوب مارے سگے تو بلکہ دورے مختار وارو لکھے تو کتے جو گلر کچھ میں کھڑی نماز پڑھیں سگے تو یہ سکون اختلاف کو نے استغفر اللہ جو مارے نماز دوران کتوں حکلے جائدہ پر رفع لیدن نکرے چھوٹا سکون اختلافہ کہنی جہالتواری گالہ بلکہ توابتر نماز پڑھن دو حلام بلکہ یادہ تھر جہاں دیکھو گوٹھو ونہا ہوتے مسجد جماعتی دوست انٹھارائے لینی زہر نماز پڑھیں مجھے عادت ہوں دیا سب نیے نظر رکھن دو آیا ساتھ اکثر مانوں رفع لیدن خان سوائے نماز پڑھیں سوال کے مجھے ہی مسجدان ٹھارا ہے دنیا ہے یہ رفع لیدن چھوکو نہیں چھا جلاکو نہیں جیسے مولیو حضرات کے لئے بیانی کونے افسوس کونے اول حدیث تورہ نوارہ تبھی سنت بیان کو تھا کرے چھا مرن کے تبھی سبق سکھا رہے ہوتا سبر آدھی ہو جن جنے تمہاں توحید بیان نتا کرے ہو سنت بیان نتا کرے ہو کیا تمہاں مانوں کے قرآن حدیث طرف آنی دو یقین جالو بکے گوٹوارن چاہے ہو کنے انہیں موضوع تے تقریر ہی کون تھی آت وہ رفع لیدن پیئے کندہ وہ انہیں لیے اعلان کرے ہو عجب کرے آتے ہیں مجھے عطا قالب دو قالب دو اللہ حاجہ کرمے ویٹھویا عجب خان رفع لیدن سانے ماد پڑھن شروع کرے ہو جے کنے تمہاں جی نماز رفع لیدن سان خراب تھی آؤں تمہاں کہ اختیار نیاتو کیا آمد تیری مجھے گلے با چلے سکوتا یہ معمولی گاڑا آمد کے اختیار نیاتو کیا آمد تیری مجھے گلے با چلے سکوتا تاکر الدلفیز تنجھے چمر جے کرے سان رفع لیدن کئی نوز باللہ سانی نماز آیا تھی مجھے کنے بنا موکہ یقین آئے چھاجے کرے محمد رسول اللہ ساتھ حق نماز بنا رفع لیدن جن نائم پرگال کرے ہیں کہنی جرت آئے یہ حق جی طاقت آئے یہ حق جی طاقت آئے آئے کہنی جرت جے کوئی چویت رفع لیدن چھلے لیو نماز خراب تھی کیا آمد تیری مجھے گلے ما جلے سکوتا رفع لیدن چھلے لیو نماز خراب تھی کیا آمد تیری مجھے گلے ما جلے سکوتا ایڑو مولوی آئے آئے دھردی دے حق نماز بنا رفع لیدن جن نائم پڑے اللہ اکبر کیا اللہ جلے نبی دی عظیم سنت مضا کرو صحیح بھونڈا پہلین بیت اللہ کے چند آئیں مکھیوں بیا اوڈوین گوڑے جے پچھو مانگر پی جاتا بیا کھڑن آنے جو قرآن جی آئیت بدھائیتوں جو حال چھا تھے نوار ہوا ہے کیا آمد تیری اللہ فرمایا قُلْ عَبِ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولَهِ قُنْ تُمْ تَسْتَحْزِعُونَ لَا تَسْتَحْزِعُونَ قُدْ قَفَرْتُمْ بَادْ ایمانِ بُو تبھی اللہ ساں اللہ جی آیتاں ساں اے اللہ جی نبی ساں مضاک کرے ہو تھا اوہاں جو کو ازر کو نحلن دو توا ایمان آنکھا پوئے کفر کے ہو آئے رب کفر کراننو سنت ساں مضاک کفر آئے یاد رکیشننو اے مانو جے کہ سنت مضاک انتھا کو ویسلمان بھاپ جی سنوار بتے کرے ننڈے بھا جی سنوار پاتی ہے تہی جا بابا پانی آئے جا ایسی لفظ بودنائی ہدا ننڈے بھا جی سنوار تو پاتی آئے جا چاگتے پانی آئے جا تُو کہتا مضاک پیو کری اللہ جی پیاری پیغمبری سنت سنت مضاک کری بیو بلکہ آمد سندو مولوی ہیڈیو وڈیو سنواروں شہر جو گٹیوں صاف کا دیو جن چاہتو کہ خبرنا اللہ جی نے بھی جواب فرمائے مَا أَصْفَلَ مِنَ الْقَابَيْنِ مِنَ الْعِذَارِ فَوْفِ النَّارِ جے کو کپڑو جے کا سنوار جے کا گھوڑ ٹنین کھا ہیٹھا سا جہنم جی باہ جا صحیح بخاری جی نے باہتا دلیل کرو سائیں سنوار اوہ بتے رکھے جن جی دل میں تکبر ہو جے اسان جی دل میں تکبر جواب یاد ہے چاہتو یہ گئے آلم رنو بہتری جواب انہیں خاکے مانو پچھو سنکے مانو چونتا اسی سنوار انہ لا ہٹھ رکھوں تھا جو اسان جی دل میں تکبر کونے سنوار اوہ متے رکن جن جی دل میں تکبر ہو جے انہیں مانو جواب آلم رنو اللہ جا بانا یہ سنوار ہٹھ رکھن حدیث رسول نمجن خود تکبر یہ ہوئی تو تکبر آئے بے گمبر یو فرمان آئے صحابہ کا ماتے کے مومن آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ونے کیوں کچھ تو کھڑی سنوار ہٹھ نظر چیتھی جانی وانی کرے نا ارادتا نا اللہ جے پیارے پیغم بڑی سیور تو مصنط احمد پانا گیتے ودن تھا عبداللہ بن عمر کے جب ان تھا فرف ازارک یا عبداللہ ان کنٹ عبداللہ اے عبداللہ جا کرے واقیتا تو اللہ جو بانوئیں جو تو عبداللہ جی منع اللہ جو بانوئیں جی کہ واقیتا اللہ جو بانوئیں پنجھ سنوار متے کر چا عبداللہ بن عمر کے تکبرو عظیم صاحبی اللہ جی نبی چھوچے ان کے ہتی اسی ہوں مذاق ادعوت ہو کو مسلمان بھاڑاڑی رکھے انہتاں چرچا آئے ٹھٹھونی ہو کہترائیڑا نام نیاز مسلمان ہے انہ جی جرہ تکور تھی اندی جو سکھتا مذاق کرے سکھرکندان ڈاڑی پڑیو ڈاڑیو نننجیو کہے تمام کو دعات مذاق انہیں کہے سکھتا پر اعتراب یہ بے دین ہیں دشمنیوں اللہ جی دین سائن دشمنیوں اسلام سائن دشمنیوں مسلمان سائن ڈاڑیتاں مذاق اڑائیں حالانکہ ان چیلنج ان دو دا وہ کہہ ہکڑو صاحبی رکھار ہکڑو پیغمبر رکھار یہ ڈاڑی کڑائی چاہ کے ہکڑے صاحبیا پیغمبر ڈاڑی کڑائیا ہی مرد جو چہر ہو اللہ انتے ڈاڑی دنیا یا زینت آئے عورت کے ربیہ ڈاڑی کون نہیں پانسو گرہ چاہتاں فرمائیں لان اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال اللہ جی لانتو جن مردن تے جو کہ عورتاں سا مشابت کرتا ہے یہ مشابت کو نہیں رب تو کے چہرے تے ڈاڑی دنی تو ان کے کونے پہ جو چہروں عورتے چہرے جنو اٹھائے شنیوں تو پہ جو چہروں عورتے چہرے جنو اٹھائے شنیوں چاہ عورتاں مشابت کو نہیں پیارے پیغمبر لانت کے بلکہ آؤں تو بدھائی دوئے نا کلو بھرو سبوت آئے جکہ مانو چوانتاسی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سام محبت کری ہوں تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ امام شعبی عامر بن شرحیل رحم اللہ چھاتو جوے جنجی سوے صاحب آسا ملاقاتا ہے چوئے تو ما رئے تو آزم لہیتا من ہو مو سیدنا علی بن ابی طالب کھامتے وڈی ڈاڑی وارو مانوی کون لیتو اللہ پر چھاتے ہوں دیں چھاتے ہوں دیں آئے تو جنجی داڑی اتری وکان قسل لہیہ پانسو گولہ جنجی داڑی اتری ہوں دیوی گھاٹری جکہ چھاتی گے پر ہی دیوی اللہ جنبی جو چہر ہو رس سیدنا علی جو چہر ہو رس اے وہی پہنجو جائے دو وٹ تجھے چہرے تھے داڑی کتریہ بلکہ داڑی آئی کوئی سنت و ملاق معمولی غادہ بعض اوقات غیر ارادی توڑتے تھے والے تنہ پکڑے میں چیز سکے تو خبرت تو واقعی وجود ہے سعید مسلم سعید بن مسئیب نالو مدوت ہو عظیم طابعی معامر انہیں جو ڈاڈو نالو اتس حضن حلی آئے واللہ جو رسول وٹ حضن جی مانا سختی سختی پانسو گولہ جنجی نالو مدوت ہو تب پان فرمائے تھا نالو پہ جو تبدیل کر جو حدیث میں کہتے ہو اللہ جو پیارو پیغمبر خراب نالا بدلائے شریف جنجی منفی مانا ہو جی کترہ سانہ مسلمان بھائر نالا شرکیا امام بخش پیر بخش منا مکہ پتر امام لنوا یا پیر لنوا اللہ جو نبی اڑا شرکیا نالا اڑا نالا جنہ میں تکبر جو ازار ہوں دو منفی مانا ہوں دی پان بدلائے شریف نالو حکری چھوکری حکری صاحبی کھڑی آئے ہو پچھنا نالو اچھائے اللہ جنہی رسول نالو بڑھ رہا نیکو کار پان فردہ کیر نیکو کار اللہ بہتر جانے دو نالو بدلائے شریف انہ میں دعوی آئے وڈائی جی دعوی آئے نالو رکیس جمیلہ اسی نالو چھوکری چھوکری جنالو ایمان اے بعض اوقات ایری خطرناک مانا نے کر دی آئے جو انسان جی دل دہل جیوی دیا کہ پچھنو ببا ایمان گھر میں آئے چھوکری جنو ایمان گھر میں کونے کیونی ایمانہ خطرناک نہیں تھی منا تو پہنجی زبان سا ایمان جو انکار کرے سرے ہو مجھے گھر میں ایمان کونے وی سوچو نالاب سٹارکھنگر جن حضن صابیو اللہ جن نبی جی کال کون منی آئیں نالو تبدیل کون کئے آئیں نتیجہ چھانک تو سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ چوے تو ان کھاں پوے اسان جی خاندان ما سکتی ونجی کون تھی جسو بدلو ملیو نا اللہ جن نبی جی کال کھے قبول لکے آئیں نالو تبدیل لکے آئیں سعید بن مسیب چوے تو اسان جی خاندان ما سکتی ونجی کون تھی ایڑے طریقے ساکڑے مانو مزاک کے ہو تکبر کے آئیں مانی کھائے پہو کھا بیت سسان اسان ہاں کتر آئیں اور اسے چلاخہ سا مانو کھا بیت سان چاہیں پیندائیں مکہ سان جی امیر شیخ عبداللہ ناصر رحمان یا حفظ اللہ جو عظیم جملو یاد چاہتوں چندو آئے یا این حدیث عظمت جو کو واقعہ تلال حدیث وہ پانی پیندے چاہیں پیندے با احتیاط کندوت مجوہت ساجیت سان پیا پر بے طرف وڈا وڈا شیخ الحدیث جن جیتے میں پلیٹ چاہیں جی کھا بیتے میں ہو جی گلاس کھا بیتے میں ہوا چوتو سنتو ہے تمام کونے ہی مانو کھا بیت سان کھائی رہوا اللہ جی نبی فرمایا ساجیت سان کھا صحیح مسلم جدیس اللہ جی رسول میں میں طاقت کھولے کور گر آئیں حدا کے ڈیگال کونوی آؤں طاقت نہ تھو رکھا پان فرمای جا کہ طاقت نہ تھو رکھی تا طاقت تو کہ ملے بنا صحابہ چمنتہ نتیجو چھانک تو وری ساجیت متھے کھنی کون سگیو فالج سی بیس پیارے پیغمبر جو حکم کے ٹھکران جو نتیجو وہی سوچو کیڑی سلا بلی مذاق کرن حکم کے ٹھکران ہکڑیا نافرمانی وہ بکنائے پر بے طرف مذاق کرن ٹھکران تکبر کرن تمام بروں گناہ صرف نافرمانی صاحب انسان ورن ورن مناتن نیکن خواہ محروم تھے وہ نہیں نافرمانی کرن جے قریب اللہ دے پیارے پیغمبر جی کا معمولی گالتگو نے جسو کترہ واقعہ چند تھا عادیس جندر نافرمانی تھی اللہ دے پیارے پیغمبر جی ہوئے مانو عجر کا محروم تھی والیا جسو پان نکتائن مدینے کھا مکہ مینوہ رمضان شریف جو رمضان جے مینے میں سفر دوران روزو رکھی بسکجے تو چھڑے بسکجے تو ازادت آئے پانسو گرن روزو رکھیو صاحب آم روزے سائن اگتِ حلی خبر پیت اکڑو روزے تار صاحبی روزے جی سختی جے کرے بیوشتی قریب جو آجا سفر پڑیا مکہ جو تا خبرہ سادہ چار سو کلومیٹر تقریبا پانسو گرن چھاک پیو اٹھتے ویٹھے لین پانی گرائن تھا ہتھے میں پیالو کھنی صاحبہ کے لئے کھارین تھا اے اٹھتے ویٹھے پانی پی افطار کرے شریف تھا اشار ہو چاہو امام روزے افطار کرے شریف کہ صاحبہ سمجھی بھی آیا انہیں روزے افطار کرے شریف پر کہ ایڑا آواج افطار نہ کہو انہیں سوچو تو سامی طاقت آئے حمد آئے سفر میں روزہ رکھی سکو تھا پرواہ نہ ہے اساں کے کچھ نقصان کونے تھی اندھو اللہ جی پیارے پیغم برتے خبر پیتی تک کہ صاحبہ ایڑا این انہیں روزے جی حالت میں آئیں تواہ کے نسنا خواہ پویب انہیں روزے جی حالت میں افطار کون کہو تھا ہارے اللہ جی نبی چھاہ فرمائے صحیح مسلم جی حدیث اولائق الاسعاتو اولائق الاسعاتو پان فرمائن تھا یہ نافرمانین یہ نافرمان آو چند ہویا جن پیارے پیغم بری اطاعت کل دے روزو افطار کرنے شدیو سے متبع رسول بن جیویا جن روزو افطار نہ کہو سے نافرمان رسول بن جیویا یہاں پیارے پیغم بری عمل یہ اہمیت نافرمانی تھی انہیں کہے معمولی نہ سمجھو تمہا بعض اوقات انسان جنم جندر پیچی سگے تو اللہ جے پیارے پیغم بری نافرمانی جے کرے کو معمولی گالکوں نے اے رسول اللہ صاحب جو عمل دوستو اللہ اکبر ان جو درجو اچھائے پانسو گرہ فرمائن تھا حدیث آئے تا جیکنے کو معنو ہر فرض نماز کھا پوئے آیت القرصی آیت القرصی ہر فرض نماز کھا پوئے پڑھ دو رہے انہیں معنو جو وچ میں اے مو اے جنت وچ میں فرق چھائے موت آئیو منہ جنت میں پہچی ہوئے ہر فرض نماز کھا پوئے آیت القرصی گئے لازم کرے شنیو پان فرد من کرا آیت القرصی ہے فی دوبر کل سلاة المکتوبت لم یمنہو من دخول الجنت اللہ اے یموت پان فرمائن تھا جیکنے کو معنو ہر فرض نماز کھا پو آیت القرصی پڑھ دو رہے ان معنو کے جنت میں وجنے کھا رکنواری شیئے کیڑی آئے موت موت آئیو جنت میں داخل تھی اے طریقے ساتھ آئیو سورہ اخلاص قل ہو واللہ وحد کھے معمولین سمجھو اساندہ مولین حضرات جیکنے جی گھٹ کرت کا نائن سورہ اخلاص سا محبت اللہ سا محبت یاد رکھی شریف مجھے پینجی کوشش ان اللہ راہ کرنے کا بچائے پڑھن دو ہی بنائے رکھیں جو حدیث وہ جیس ہم ہوئے اللہ جی توحید و ذکر آئے یہ وہاں سورت آئے جمیں صرف توحید توحید صرف توحید اے رب خی توحید خامت ہے کا محبوبی شاہ آئے حدیث صاحب بخاری شریف جیانس بن مالک چاہے تو تو قبع مسجد میں حکر انساری صحابی ہو وہ چھاکندو جنیب نماز پڑھائے امامت کرے قاب صورت جہ کرے کہ یہ رکعت میں پڑھے تو پیری پردو قلو واللہ وحد بعد میں وہاں سورت پیری اخلاص پڑھے سورہ اخلاص بعد میں وہاں بھی سورت پڑھے صحابہ گہرت لگی حکر فچور لگا اللہ جا بانا یا صرف اخلاص سورت پڑھ قلو واللہ وحد پڑھ یا انہیں کھاں سوائے چھرے ریز بیکہ سورت پڑھ صحابی چھاچو قنے بن قنے بن آن سورہ اخلاص کے نہ تو چھرے سگا انیو حبوہا مکہ سورہ اخلاص محبت آئے چودر میں اللہ جی توحید و بیان آئے قنے چھرے نہ تو سگا صحابہ یا غال اللہ جی نبی تاہی پہچائی جرہم کا نئی شہر سناوال فوراں پہچائی دا پان سو گرن صحابی کھاں پچھو تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص چھوٹو پڑھیں کہ اللہ جی رسول ان میں اللہ جی توحید و ذکر آئے مکہ سورہ اخلاص سا انکرے محبت آئے پان فرمائے تھا حبک ایاہا ادخلق الجنہ انہیں سورتی محبتوں کہ جنت میں داخل کندی کتری سورت مکہ بودھائیو آئے محبت دل جندر کرے کرے پڑھیں لازم کرے سورہ اخلاص زیادہ کھاں زیادہ پڑھو اللہ جی نبی فرمائے ہو یا ہکڑی ننڑی سورت ہکڑی آئی قرآن جے برابر آئے نیر سپارن جے برابر آئے چھوہ آئے اللہ جی توحید دے کرے اللہ جی توحید دے کرے انہیں نمونی ساتھ محبت سو نیکی جاب البودھائی دوالا جی کے جنت میں پہچائیں تھا والے درجے جو منع باعث ہیں پانسو گناہ فرمائیں تھا ہکڑو مانو بکرار آئے بکریوں چارے پر جنگ میں آئے کوہ دے مانو وجود کونے نماز یو ٹائم کیوں ہن آزان دینی ایک حدیث میں آئے تاہ انہ کے پانی کونے ملیو ہن تیمم کیوں وضو جلہ پانی کونے ملیو ہن تیمم کیوں اے ازان کونڈین آئیں ازان کونڈین آئیں صرف اکامبت چاہیے ہن نماز پڑی حدیثہ لفظ بدنالو صرف تکبیر چاہیے ازان کون چاہیے تیمم کرے ہن نماز پڑی پانسو گناہ فرمائیں تھا اللہ بملائک مقلے تو جی کے ان سانگر نماز پڑن تھا ہنے نظر کون پہ آچا پر پانسو گناہ فرمائیں تھا جے کنے ہی ازان دے ہی اکامبت چاہیے پوئے نماز پڑے تھو تا انہ جے پویاں رب پہن جا اینا نشکر مقلے تو ملائک انجا جن جو کو دنگ ہی بھونے منی طرف ان ملائک انجا بنا نشکر صحیح ترغیب و ترہیب اکیلو مانوان ازان دے تو اکامبت چاہے تو نیت آئے تو مجھو رب راضی تھی وہ نے کون سنواروں کو نے اللہ ادرا ملائک مقلے تو جن جا چھڑا نظر کونتا جا کی ہینا درجہ چھوپیاں ملے انہوں کے بدائے ہو دوستو تین جے کر یاد رکھی شروع اللہ جے لبی جی کر حدیث توانا کی بدائیں دوانا عظیم حدیثہ گنڈھ لے ہی شروع پانسو گناہ فرمائیں تھا ازا اراد اللہ بے عبد خیرن اصلہ اللہ جنہیں پہنجے کے بانے سان جو کس محبت کا دعا ہے تو ان کے محبوب بنائے شرین دعا کن معنی عیاب کیا ہے ان کے مکھی بنائے شرین دعا اصلہ مکھی بنائے شرین دعا کن ترجموں کیوا محبوب بنائے شرین دعا صاحبہ پہ جو اللہ رسول محبوب کیے بنائیں دعا کہنے طریقے سے بنائیں دعا پانسو گناہ فرمائیں تھا تیفتہ اللہ لہو عملا سالحا قبل موتی سم یقبزہ علی اللہ چھاکن دعا ہے انہوں نے مانو کے مرن کھاگ میں نیکی جی توفیق نہیں دعا ہے نیک عمل جی توفیق نہیں دعا مرن کھاگ میں ہی نیک عمل کندوی دعا ہے نماز انڈیو پابند روز انڈیو پابند سخاوت انڈیو پابند والدین سانسن سروق توحید نیک عمل کندوی دعا ہے تان جو اللہ انہی حالت میں ارکے موت نہیں شریف تھا چوتھ حدیث میں جاں لفظ ہیں جے حالت میں مانو مو کیا مطری انہی حالت میں اٹھنو یاد رکھ جو جے حالت میں مو حدیثہ صحیح بخاری جی ایک لو صاحبی آئیو حج کرن جیلا ایرام جی حالت میں آ ایرام جی حالت میں توا کے چہروں نہ ڈکڑوں صاحبی اٹھتا کریو کند بھجی پس گدارے بھی پانسو گرن فرمائیو صاحب آ کے انہ کے انہیو ایرام میں کفنڈیو پر چہروں اگاروں کرنے شریف چہروں نہ ڈکڑوں توا کے نیرے ٹھو سعودی عرب جی اندر بیت اللہ میں مسجد حرام میں ہر نماز تے جنادہ خریر آئے تقریب پر ہر نماز میں تمہارے چھو ہوں دو کے میت اڑا ہوں دائیں جن جو چہروں اگاروں ہوں دو آئے گنوں کرے چہروں ڈکڑوں دو آئے پر کن جو چہروں اگاروں ہوں دو آئے چھو انہی مانو جو موت ایرام جی حالت میں تھی ہوا ہی با ایرام جی حالت میں فوت تھی ہو لیو پانسو گرن شاہ فرمائیو تکیامت نہیں اتھن دو تلبیہ چھو دے لبیک اللہ و لبیک چھو دے جو مانو اتھن دو جی حالت میں مو وی سوچو اللہ دے پناہ شراب پیو پیا موت اچھی ونے آئے کو بروسو شرابی گنوں کرے راتے ہو پیندائیں گنوں کرے راتے جو ہاتھ اٹیک تو گھتی ونے ہاتھ اٹیک خبر پاندی ایکسیننٹ تو جو تھی ونے شراب تجھے پیٹ میں آئے کے نامی دے مکہ مدائے کے نامی دے کے طرح اڑا انجھ کے زناکن پیارات جو مریوی علیہ زناکن مریوی علیہ چھاہت جو حالت ہی دو اللہ جبانو تینجے کرے ہر وقت نیکی تے پاپند رہو یاد رکی شریعو ام آجی عمر ونی تھی چکی آئے اے سمجھو پیات مکہ رب اگے کھاں وضیق توفیق نین دو میں منا مجھو رب مطے مہبان نیکی جی توفیق مکہ دے رب مطے مہربانا انہوں جو رحمتوں ہیں نموتے جو جی عمر ودنی ونی پئی آؤ نیکی تے پاپند تھی دو ونی پیو پر جے کرے سمجھو تا آؤ دین کھاں دور تھی دو ونی بچھڑا انداؤ ڈڑا ہاں پیو وے جھو پیو تھے آؤ سمجھی وٹو رب جی ناراض کیا سمجھی وٹو رب جی پکڑا کہے بٹ ٹائم تے موت چیوی تو عجب پاپانی دو سے گزارے ہوئے ہیں اچانک گزارے ہوئے ہیں نوجوان پر سچو موت تھیو نمازی مانو نماز پرد ہو رہے ہو تا اللہ جا بانو پھر زندگی کے غنیبت جانو معمولی کال نایا زندگی انہیں کے غنیبت جانو ہمکتال ہو جے توحید پکا پختا کانرمین ماموری میں نہ ہو جے اے بی گال اللہ دے پیارے پیغمری سنت امد وڈن گناہ نے کہا بچن باقی ندہ گناہ انسان کا تھی میں دائیں انبیاء اکرام کا علاوہ سب نہیں کہا تھی ان تھا پر اللہ چاہ فرمائے ان تجتنبو کبائر ما تنہون انو نکفر انکم سیاتکم وڈن گناہ نے کہا بچن دو ندہ گناہ سی پانو ماف کرے شرید آسو اللہ خود ماف کرے شریدو تین جکر فرازی پابندی کبائر کھا بچن توحید پابند ہوجئے سنت پابند ہوجئے انشاءاللہ اللہ مانے وڑی امید ہوتاں رکھی سکوتا رب وڑی مہربان آئے اللہ تعالیٰ خاندو آئے اللہ تعالیٰ سانگے دنیا میں جیستہ ہی زندہ رکھے توحید سنت زندہ رکھے جنہیں بسانجو موت چھے